میرے حضور نے زندگی کا خوبصورت زاویہ ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین عامال ہیں ان میں سے ایک عملی ہے کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دینا آپ کا کوئی رویہ کسی کو خوش کر دے فرمایا کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو اور اگرچہ تم اپنے مومن بھائی سے مسکرا کریں کیوں نہیں ملتے چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں آپ بل جمع کروانے جا رہے ہیں کوئی بڑا شخص دیکھا بیچارہ مشکل سے کڑا ہے تو آپ اس کو آگے کر دیں یا اس کا بل اپنے زمیں لے لیں کہ آپ یہاں بیٹھے میاں جی میں آپ کا بل پے کر کے آپ کو دے دیتا ہوں تو یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو ہم نے ایک منٹ سیٹ رکھا ہے کہ یہ نیکی ہے اتنے نفل پڑیں گے تو اتنا ثواب ہوگا اس میں کوئی بات نہیں دیکھ تقسیم کریں گے تو اتنا ثواب ہوگا اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ثواب ہوگا بہت بڑی نیکی ہے گرمی کی شدت ہے تو آپ پانی پیش کر دیں سردی کی شدت ہے تو افضل پانی نہیں ہوگا چائے پیش کرنا ہوگی گرم چیز پیش کرنا سوپ پیش کرنا زیادہ افضل ہو جائے گا اب گرمی میں تھنڈا پانی یخ بستہ پانی ہو یا آئس کریم آپ گرمی میں کسی آنے والے شخص کو کھلاتے ہیں تو وہ خوش بھی ہوگا آپ کو ثواب بھی ملے گا پانی کا ثواب ہے لیکن سردیوں میں ٹھٹرتا ہوا آئے اور آپ بڑھ والا پانی اس کو پیش کریں تو کام تو وہی کیا جو گرمی نے کیا تھا لیکن آپ اس کا ثواب نہیں ہوگا کیونکہ اس کو خوشی نہیں ہوگی اور فائدہ نہیں ہوگا اس کے دل میں جو خوشی پیدا ہونی ہے اس کا ثواب آپ کو ملنا ہے تو جب ننگا کوئی ہو کسی پاس کپڑے نہ ہو تو اس کو آپ کپڑے پینائیں گے بھوکا ہو کھانا کھلائیں گے تو یہ ثواب ہے اور اگر اس کا مسئلہ کوئی اور ہے اس کو دوائی چاہیے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ لنگری کھائیں میں آپ کو سوٹ ہی دوں گا تو یہ کوئی بات نہ ہوئی ضرورت ہے سردیوں میں یہ دینا ہے گرمیوں میں دینا ہے اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے آج کل آپ گزر رہے ہیں ایک پلات کے اندر آپ نے دیکھا کہ اوجڑیاں پڑی ہوئی ہیں انتڑیاں پڑی ہوئی ہیں تفن پھیل رہے ہیں اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں ہم سائے بھی پریشان ہو رہے ہیں ان کے ہاں شعور کی کمی ہے یا ان کے پاس رقم نہیں ہے یا کسی وجہ سے وہ اٹھانے سے کاثر ہیں کہ وہ اٹھائے ایک دوسرے بے ڈال رہے ہیں تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کوست نے دیئے محلے والوں کو برا کہا ایک تو آپ کا یہ کام تھا یہ آپ نے کیا اور یہ سارے کر رہے ہیں لیکن اگر آپ نے وہاں کسی ٹرالی والے کو روکا اور کہا کہ یہ اٹھاؤ کتنے پیسے لوگ ہیں اس نے کہا میں دو ہزار پیل ہوں گا تو آپ نے دو ہزار جیب سے نکال کر اس کو دیا اور کہا کہ یہ اٹھا کے کہیں پھینک دے میں آدھے گھنٹے کے بعد دیکھ لیتا ہوں تو وہ اٹھا کے کہیں پھینک آیا آپ نے چاولوں کی دیکھ پکا کر بانٹی نہیں ہے آپ سمجھیں شاید وہی نیکی ہے وہ نیکی تھی اس وقت ضرورت کی ایدین کا موقع تھا یہ نیکی تھی تو یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر کام ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو وہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے لوگوں کو راحت پہنچے میرا ایک ملنے والا دوست ہے تو وہ ٹرین پہ جا رہا تھا پشاوری چپل اس نے پہنی ہوئی تو وہ دروازے میں کھڑا تھا تو اچینک وہ ڈھیلی ہوئی تو اس کی چپل گر گئی تو اس نے جلدی جلدی دوسرا جوتہ اتار کر کے پھینک دیا اس نے کہا کہ یہ میرے کام تو نہیں آئے گا اور وہ جو اٹھائے گا اس کے کام بھی نہیں آئے گا یہ جذبہ تھا جس نے فوری فیصلہ کیا یہ جذبہ تھا کسی کے کام آنا چاہیے تو اس نے جلدی سے دوسرا جو ہے وہ پیش کر دیا قیامت کے دن ایک شخص کا نامہ مال تو لے گا تو ایک ہی نیکی کام ہوگی اگر ایک نیکی مل جاتے تو پڑھا نیکیوں والا بھاری ہوگا فرمایا جائے گا جاؤ کوئی دوسری نیکی لے آؤ اب جس سے مانگے گا وہ کہے گا میں کیوں دوں میں تو خود پسا ہوا یومہ یہ فرغ المارو من اخی ہے وہ امہ ہوا بھی ہے ماں بھی بھاگے گی بیٹا بھائی اپنی پڑھی ہوگی سب کو بیچارہ پریشان گھوم رہا ہوگا ایک شخص پوچھے گا کیوں پریشان ہو تو کہے گا کہ نامہ اعمال میں مجھے صرف ایک نیکی چاہیے اور کاش دنیا پر اتنا وقت تھا کر لیتا لیکن وہاں تو کر نہیں سکا اور آج کوئی دے نہیں رہا اس نے کہا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے تو مجھے تو کچھ اس سے ملے گا نہیں تو چل میں تجھے دان کرتا تو وہ لا کے پڑڑے میں رکھے گا تو پڑڑا بھاری ہو جائے گا تو آواز آئے گی کہ یہ کس نے تیرے پہ دان کیا کہا ایک بندہ ملا اس کے پاس ایک ہی نیکی تو اس نے وہ بھی دے دی تو فرمایا تجھے تو بخشا اصول کے تحت کہ تیری نیکیاں زیادہ ہو گئیں لیکن وہ میرے سے بڑا سخی نہیں جاؤ بلاؤ میں نے اس کی بھی مقصد فرما دیا عیسار کا یہ فائدہ ہے تو اس نے جوتا دوسرا پہنگ دیا اس نے کہا چلو میں تو ایک کا کیا کروں گا تو اس کا تو فائدہ ہو جائے تو لوگوں کے لئے آسانیاں لوگوں کے لئے سہولتیں اللہ کی مخلوق کے لئے شفیق بن جاؤ اللہ کی مخلوق کے لئے رحم کرنے والے بن جاؤ طبیعت و منرمی پیدا کرو رکت پیدا کرو لوگوں کی پردہ پوشی کرو لوگوں سے در گزر کرو اعراض کرو لوگوں کے معاملات میں دخل نہ دو لوگوں کو عذیت میں مبتلا نہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کے لقب سے مالا مال ہوئے شرف عزت مقامات رفیع خلت الہیہ کا تاج آپ کا مقصوم ہوا لیکن تاریخ دیکھئے کہ جس ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں وہاں چاروں طرف کفر ہی کفر پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے جب یہ بڑے ہوئے بلوغت کے قریب پہنچے تو لوگ بتوں کے آگے آسن مارے بیٹھے تھے ان کے سامنے دست بستہ حاضر تھے اور دیر تک ان کی پوجہ پاٹ کرتے تھے وہ ایک ملے پہ جاتے تھے سال میں دو دفعہ شہر سے باہر ایک کشادہ میدان میں ملہ ٹھیلا کرتے تھے اور جب تین دن کے بعد واپس پلٹتے تو سب سے پہلے بت خانے میں ہی آتے اور بتوں کو سلام کرنے کے بعد پھر گھروں میں پلٹتے یہ ان کا مزاج تھا اب وہ میلہ دیکھنے گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں کل ہارہ پکڑا اور ان کے بڑے مابت بڑے بت خانے کا رخ کیا اور توحید کا واحد علم بردار ان بتوں پہ ٹوٹ پڑا فجعالاہم جزازن ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا لیکن بڑے کو چھوڑ دیا اور کل ہارہ اس کے کندے پہ رکھ دیا تین دن کے بعد جو واپس پلٹے تو سب سے پہلے وہ مابت میں جاتے تھے جب جا کے دیکھا تو خداوں کا تیا پانچہ ہوا پڑا ہے سر پہ ہاتھ رکھ لیا رونے لگے ہمارے ان خداوں کے ساتھ یہ کس نے سلوک کیا ہائے یہ خدا بھی مر گیا یہ خدا بھی مر گیا یہ بھی مر گیا اور بے بسی کی تصویر بنے چیخوں پکار پڑ گئے شاہی دربار تک چیخیں پہنچیں سارے آیانیں سلطنا کرسیاں بیچھائے بیٹھ گئے سوچ بیچار کرنے لگے یہ کیا ہوا من فعالہ حاضہ بی آلہتنا انہو لمن الظالمین ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کس نے کیا بڑا ظالم شخص ہے جس نے یہ کیا بڑے کہر میں جلال میں نمرود بھی چونکہ اسے لگتا تھا آج جو ہے وہ مابت کے جھوٹے خدا گرا دیے گئے ہیں اور کل یہی کل ہڑا میرے سینے میں بھی اترنے والا ہے اسے اپنی جھوٹی خدای بھی ڈولتی نظر آ رہی تھی وہ کہنے لگا کون ہے جس نے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ کیا کالو سمینا فتن یزکرہم یکالو لہو ابراہیم تو کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے اس بستی میں جس کا نام ابراہیم ہے بتوں کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو پورے محول میں وہی کرتا ہے پورے شہر میں وہی بتوں کی برائی کرتا ہے ورنہ تو سب بتوں کے ماننے والے ہیں پوجاری ہیں کہا سب لوگوں کو جمع کرو آیان سلطنت بھی وزارہ بھی مشیر بھی عوام الناس کا جمع غفیر کہا بلا کے لاؤنے تاکہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ واقعہ یہ بتوں کے خلاف بات کرتا اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر ہم کڑی سزا دیں گے عبرت کا نشان بنائیں گے ابراہیم علیہ السلام کو بلا بیجا کیا ہوا ہے کہا جی آپ کو دربارے شاہی میں بولایا جا رہا ہے چلے چلتے اللہ اکبر توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے تھا تو حضرت خلیل جب پہنچے تو انہوں نے جاتے ہی حملہ کیا قالو اَنتَ فَعَلْتَ حَاظَ بِعَلِحَةِنَا یا عِبْرَحِيم ہمارے ان خداوں کے ساتھ یہ سلوک عِبْرَحِيم تم نے کیا ہے تو انہوں نے بڑے زور سے جب دمکہ خیز انداز سے پوچھا تو جناب ابراہیم میں کیا جواب دیا قالا بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ بڑے نہیں کیا ہوگا اسلاح تو اسی سے برامد ہوئے نا یہ لڑ پڑے ہوں گے یہ کہتا ہوگا میں بڑا ہوں اور چھوٹے مانتے نہیں ہوں گے لڑائی ہوگی ہوگی تو یہ بڑا تھا اس نے سب کو کٹ کے رکھ دیا پوچھ لو اس سے کل ہڑا بھی اس کے پاس ہے پھر کہا چلو یہ نہیں بتاتا یہ نہیں بتائے گا بڑا پاپی یہ نہیں بتائے گا لیکن چلو ان سے پوچھ لو تمہاری ٹانگیں کس نے کٹی تمہارے کان کس نے توڑے تمہاری انگلیاں کس نے توڑی تمہارے پیٹ کو کس نے چاک کیا تمہارے داند کس نے توڑے ان سے پوچھ لو یہ درد کی بپتہ سنا دیں دکھ کی کہانی سنا لیں ان سے پوچھ کے مقدمہ درج کر لو ایف آئی آر کٹ لو پھر سمجھ آ جائے گی اللہ اکبر یہ اتنی سخت کاٹ تھی اور یہ وار کل ہڑے کے وار سے بھی سخت تھا قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے گرے بان میں چھانکنے لگے اللہ اکبر اندر سے آواز آ رہی تھی ضمیر چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا یہ معبود ہے ان کو ہم اپنا حاجت رواہ مانج رہے ہیں اور ان کو اپنی ضرورتوں کا کفیل سمجھتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا ہے پھر گردنوں کو جھکا لیا آنکھیں نہیں ملا سکتے تھے جناب خلیل اللہ سے یہ وہی لوگ ہیں جو چند لمحوں پہلے یہ کہہ رہے تھے ابراہیم ہمارے خداوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کی ہے یہ کڑک کے جو بول رہے تھے اب قرآن کہتا ہے کہ ان کے سر گھٹنوں پہ پڑے ہوئے تھے اور بول کیا رہے تھے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُلَائِيَنْ تِكُونَ ابراہیم تو جانتا ہے نا یہ بیچارے بولتے نہیں ہیں اللہ اکبر اب اسی موقع پہ اسی جگہ پہستہ ابراہیم ان کو لانا چاہتے تھے یہ سب کچھ کیا اس لیے تھا اب جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے پورے جلال کے ساتھ پوری شان کے ساتھ اللہ کی تائید کا جھنڈا خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہے پیغمبرانہ شان ہے لہجے کے اندر جو ہے بانکپن ہے قَالَ اَفَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْمْ وَلَا يَدُرُّكُمْ اَفْفِ اللَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَفَ لَا تَعْقِلُونَ آپ نے فرما ان کو پوچھتے ہو اللہ کے سوا جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں پھر اتنی زوردار ضرب کہ ان کے عقیدے پاش پاش ہو کے رہ گئے اَفْ لَا كُمْ توف ہے تمہارے اوپر افسوس ہے تمہارے اوپر وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان پر بھی افسوس جن کو تم پوچھتے ہو تمہارے میں عقل نہیں ہے اللہ اکبر اب کوئی دلیل آگے موجود نہیں تھی اور جب دلیلیں ساکت ہو جائیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ دوسرے انداز میں اتر آتے ہیں اب انہوں نے کیا کہا اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان کو جلاو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اب ایک چخہ تیار ہونے لیں اچھا ایک شخص کو منظر نامے سے ہٹانے کے لیے تلوار کا ایک وار کافی نہیں تھا لیکن وہ نشان عبرت بنانا چاہتے تھے بہت بڑا علاؤ آگ کا تیار کیا جانے لگا جس میں مہینہ دو مہینہ مسلسل اس کے اندر اندر ڈالا جاتا رہا پھر جب اس کو آگ دی گئی تو ایسی آگ بھڑکی کہ کئی میلوں سے اس کے شولے نظر آتے ہیں اور کوئی افقت سے گزرتا ہے پرندہ تو وہ بھی جل بھن کے کباب ہو کے اس کے اندر گر پڑتا ہے اللہ اکبر حضرت عبراہیم علیہ السلام بیٹھیں بدن کو جکڑ دیا گیا منجنیک میں ڈال کر گھومانے لگے حضرت جبرائیل امین نے ارز کی کہ اگر آپ کہیں تو رب کی بارگاہ میں ارز کروں یہ مشکل ٹل جائے کہا مجھے آپ کی کوئی حاجت نہیں تو کہا پھر آپ ہی تو واحد نشان ہیں توحید کا اس دنیا کے اوپر تو آپ اللہ سے خود ہی ارز کر لیجئے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ ان کافروں کے دل میں کس نے ڈالا کے مجھے جلایا جائے کہا رب جلیل نے کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے جے سوڑا میرے دکھ وچرازی جے سوڑا میرے دکھ وچرازی تو میں سکھ نو چلے ڈاوان کہا اگر رب کی یہ مرضی ہے تو اس کے عبد کی بھی یہی مرضی ہے اللہ اکبر اب جب منجنی کو گھما کر کے آگ میں ڈالا جانے لگا تو کارکنانے قضاء و قدر کی چیخیں نکل گئی ہورانے بہشتی نیچے جھک جھک کے دیکھ رہی تھی مالک قیامت آنے والی کہا میری قدرت کے رنگ دیکھو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے تو فرمانِ رب آگ کے نام آتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ قُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ عِبْرَحِيم ہم نے کہا آگ میرے عِبْرَحِيم پر سلامتی کی ٹھنڈی ہو جائے اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے چالیس یا پچاس دن تک اس آگ کے اندر رہے آگ بجھنے نہیں پاری تھی اتنا بڑا علاؤ تھا باہر آگ جل رہی تھی اندر نصیمِ جنت کی بہاریں تھی جب آگ بجھنے لگی اور جب اس کے شولے اوپر سے نیچے کی طرف آنے لگے رہستہ آگ بجھی اور جلتے ہوئے دھیکتے ہوئے انگاریں ہر طرف نظر آ رہے تھے آپ اپنی جگہ سے نکلے اور انگاروں سے باہر یوں چل کے آئے جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چل کے آتا ہے اللہ اکبر یہ رب کی قدرت کے رنگ ہیں وہ اپنے بندوں کیس طرح حفاظت کرتا ہے یہ کتنا بڑا امتحان تھا ہس کے دیا لیکن پھر ایک ایسا امتحان بھی آیا اگر کوہ حمالیہ پہ ڈالا جائے تو اس کا پتہ بھی پانی ہو جائے لیکن ایک دن حضور گھر میں تشریف فرما تھے اور نیم داراس تھے لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی مبارک پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا مرد کا پردہ گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک ہے فستازن ابو بکر فازن لہو تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آئے حضور نے کہا جائیے وہ وطلق الحال اور آقا کریم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے فتحدہ سا وہ بیٹھے اور حضور سے ہم کلام ہوئے سب مستازن عمر پھر حضرت عمر آئے انہوں نے اذن طلب کیا انہوں نے کہا جائیے اور اسی حالت میں تشریف فرما رہی فتحدہ سا وہ بھی بیٹھے اور گفتگو چلتی رہی سب مستازن عثمان پھر حضرت عثمان کی آواز آئی حضور میں اندر آ سکتا ہوں فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے وَسَوَّا سِعَبَهُ اور جلدی جلدی اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈال دیا جب یہ لوگ چلے گئے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی حضرت عثمان بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں چلے گئے قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا حضور ابو بکر آئے تو آپ بیٹھے رہے جنبش نہیں کی کپڑا سیدھا نہیں کیا حضرت عمر آئے تو آپ اسی حالت میں رہے اور باتیں چلتی رہیں لیکن جب عثمان آئے تو پھر آپ ایک دم اپنا کپڑا سیدھا کرنے لگے اور اٹھ کے بیٹھ گئے تو سنو میرے حضور نے کیا جواب دیا کہا میں اس سے حیاء نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں کتنا بد نصیب ہے جو حضرت عثمان غنی پہ زبان درازی کرتا ہے یہ عثمان وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اللہ اکبر یہ عظمت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں حضرت مرہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضور نے فتنوں کا ذکر کیا فرماتے ہیں ایک شخص گزرا اور اس نے اپنے سر کے اوپر چادر اڑی ہوئی تھی وہ چادر سے اپنے چہرے کو دھانپا ہوا تھا فرماتے ہیں جب فتنے ہوں گے اور بہت فتنے اتریں گے تو یہ شخص جو گزر رہا ہے یہ چادر اڑے جا رہا ہے یہ اس دن حق پہ ہوگا یہ ہدایت پہ ہوگا مرہ بن قاب کہتے ہیں میں دھوڑا کہ میں دیکھوں یہ خوش نصیب کون ہے تو جب نیڑے ہو کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان غنی کے سر کو پکڑ کے حضور کی جانب ان کا رکھ پھیرا فکل تو حاضر میں نے کہا حضور یہ کالا نام کہا ہاں یہی حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف اشارہ کرے کہا جب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے تو یہ شخص اس فتنوں کے زمانے میں مظلوماً شہید کیا جائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر چالیس دن تک پانی بنتا ہے اپنے گھر میں محصور ہو کے رہ گئے سخت عذیتیں کاٹی شہادت سے قبل آپ کی مبارک داڑی کھینچی گئی آپ کو عذیت پہنچائے گا اور آپ کی اہلیہ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کیا گیا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں حضور کی دو سابزادیاں یکے بعد دیگری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نقاہ میں آئیں آپ کے بہت سارے نمائیں وصفیں جن میں حضور کا دو مرتبہ داماد بننا اور پھر فرمایا اگر میری اور بھی سابزادیاں ہوتی تو میں عثمان سے نقاہ کر دیتا اور پھر ذل حجرہ تین دو حجرت حبشہ کی جانب اور مدینہ دل منورہ کی جانب پھر شہادت کا عزاز اولین مسلمانوں میں ان کا شمار ہے اشرا مبشرہ میں ان کا شمار ہے چہار خلافہ راشدین کے اندر ان کا تیسرا نمبر ہے جمع قرآن اور نشر قرآن کی سعادت اللہ نے ان کے حصے میں رکھی آپ کے اوصاف میں سے دو وصف بہت نمائیں ہیں ایک تو آپ کا سخی ہونا دوسرا آپ کا وصف نمائیں حیاء تھا تو آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صفتوں کو حیاء کو اپنے کلچر میں فروغ دینے کی ضرورت ہے اپنی معاشرت میں فروغ دینے کی ضرورت ہے ایک مرد ہو کے اتنا حیادار تو پھر عورت ہو کر حیاء کی چادر پھار دے اور وہ اس کو آزادی کا نام دے تو اس سے وہ نسوانیت کا نور اخصت ہو گیا ہے اقبال نے کہا تھا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو عرباب نظر موت تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیاء اور سخاوت کے بہر بے کران تھے بزرگوں کی صیرت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ان کے نقوش پاک و اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو ان کا ذکر کرنا اس عمت پر کرز ہے اور ان کی محبت ان کا پیار اس عمت کے رگ و ریشہ کے اندر محبے نفوذ ہونا چاہیے حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باقی باتیں تو بعد کی بات ہیں میں اس بات سے ڈرتا ہوں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا اللہ اکبر کیسے اس کے حضور پیش ہوں گا یہ چیز میرے بدن میں آگ لگا دیتی احکم الحاکمین کا دربار ہو تو کیسے اس کے روبرو میں حاضر ہوں گا اور حضرت اقبال دو قدم آگے بڑھ کے ایک جملہ بولنے لگے کہتے ہیں لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ رب کا سامنا کیسے کریں گے میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا حضور کا امتی ہو کل قیامت کے دن حضور کا سامنا کیسے کرے گا بندہ خدا اپنے رب کا سامنا کیسے کرے گا لیکن یہ کرنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ کوئی فراد کا راستہ تلاش کر لے کہ میں نہیں کرتا یہ کرنا تو پڑے گا ہر صورت میں کرنا پڑے گا بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب لوگ اس کے روبرو پیش ہوں گے تو اللہ بندے کو اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک چار سوال اس سے پوچھنے لیتا ان عمرہی فی ما افنا ہو اس سے پوچھا جائے گا عمر کہاں گزاری دوسرا سوال جو اس سے کیا جائے گا ان جسدہی فی ما ابلہ ہو بتا اپنے جسم کو کن کاموں میں لگایا تجھے پھریرا بدن دیا تھا اٹھتی جوانی تھی ان فوانے شباب تھا چمکتی آنکھیں تھی روشن چہرہ تھا تجھے سنتے کان بولتی زبان بخشی چوڑی چھاتی عطا کی نرگسی آنکھیں تھی کشادہ پیشانی تھی قدرانہ بخشا گیا جب تُو چلتا تھا تو تیری رفتار سے غزال خطابی شرمندہ ہوتے تھے تیرے لہجے کا بانکپن تیری زندگی کا جمال تیری چڑتی جوانی تجھے دی گئی طاقتیں صلاحیتیں بتا تُو نے اپنے جسم کو کس راہ میں لگایا اللہ کے حکموں کی تعمیل میں تیرا جسم کمان کی طرح رکوع کی صورت میں جھکا کیا تُو اس کی حضور سجدے میں گیا تُو چل کے مسجد کی راہوں کا مسافر بنا یا نہیں بنا جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا فی ما عبلہ ہو وعن علمہی مازہ آملا فیہ اور پوچھا جائے گا تجھے جو علم دیا گیا تھا بتا عمل کہاں تک کیا صرف تقریریں ہی تو نہیں کی لوگوں کو سمجھاتا رہا اور خود کورے کا کورا رہا لوگوں کو عمل کی دعوت دیتا رہا اور اپنا من گندہ رمیلہ ہی رہا لوگوں کو تلقین کرتا رہا لیکن خود اس پر عمل پیرا ہوا یا نہ ہوا چوتھا سوال جو بندے سے کیا جائے گا وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَكْ تَصَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ بتا مال کمائی کیسے اور یہ بھی بتا مال خرچ کہاں کیا مال کے بارے میں دو سوال ہوگا کمائی کہاں اور خرچ کہاں کیا تو اللہ جللہ شانہو کا سامنا تو کرنا پڑے گا اور ایک وقت آنا ہے کہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنی ارشاد فرمایا کہ اِذَا اَحَبَّ عَبْدِ لِقَائِ اَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَأَذَا قَرِحَ لِقَائِ قَرِحْتُ لِقَاءَهُ جب میرا بندہ مجھ سے ملنے کی چاہت رکھتا ہے تو میں بھی اس سے ملنے کی چاہت رکھتا پھر وہ ملاقات تو پھر زندگی کی عارض ہوئے ہے کہ میں اس کے حضور جاؤں لیکن اچھے عامال کا زخیرہ ہوگا تو پھر ملنے کی عارض ہوئے ہوں گی گناہوں کا بوجھ ہو تو پھر ملنے کی تمنہ ہی نہیں ہوتی جو اشتہاری ہوتے ہیں وہ تو شہر سے گریز کر کے پردے میں گزرتے ہیں تھانے کے آگے سے کیسے گزریں گے جن کے ذمہ جرم کوئی نہیں ہوتا تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ تو نہیں پائے گا لیکن جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کی ہوگی اللہ جللہ شانہ اسے ملاقات کا شوق انہیں کشاں کشاں اس کی دہلیس پہ لے جائے گا تو کہا یا یوہ الانسان انکا قادہن الہ رب کا قدہن فملاقی تو اس سے ملاقات تو کرنے والا ہی ہے کرے گا تو صحیح لیکن ملاقات کی کیفیت کیا ہوگی حالت کیا ہوگی صورت کیا ہوگی اب یہ تیرے عمال کے مطابق تجھے پتا چلے گا کہ تو کہاں کھڑا ہے تو اپنی مختصر زندگی کو مالک کی راہوں پہ ڈال لیں یہ زندگی ایک بار ہی ملی ہے دوبارہ نہیں مل نہیں یہ اس وقت ڈاڈا پشتاوا ہوگا لوگ کہیں گے یا اللہ ایک بار بھیج دے بس اب تو آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا دوبارہ تو سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے کہا تجھے بھیجا تھا پیغمبر بھی بھیجے تھے کتابیں بھی اتا رہی تھیں روز مرتے ہوئے لوگ تیرے سامنے تھے اٹھتے ہوئے جنازے تیرے سامنے تھے پھیلے ہوئے قبرستان ڈوبتا ہوا سورج یہ عارضی دنیا کے کتنے نقشے تمہیں دکھائے لیکن تو پھر بھی نہ مانا اب دوسرا موقع نہیں یکولو یا لیتانی قدم تو لہائیاتی وہ کہے گا کاش میں اس زندگی کو اس زندگی کے لئے آگے بیج دیا ہوتا لیکن پھر سوائے پشتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا کم آیا ہوں نہ میں بھج مسید تی وڑے آگ نہ تسبا بڑھاتے ہوئے کہا ابا عبداللہ لیجئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں اور پھر وہ اس کی آشار پڑھنے لگا جب یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے تو مجھے بتاؤ یزید کے ہاتھ پہ امام حسین کا پاک ہاتھ کیسے آتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں جس ماحول میں پلے تھے جس ماحول میں پرورش پائی تھی جس ماحول میں رہے تھے وہ پاکیزہ اور تقدس معاب ماحول تھا اور یزید کبھی اطراف دمشق میں کبھی غوتہ میں کبھی الخضرہ محل میں اور کبھی کہاں اور کبھی کہاں دادے ایش دیتا رہا اور لہو لعب کے اندر مصروف رہا اور اس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت تھی وہ محرمات کو حلال قرار دیتا شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی اور شریعت بیضہ کا مزاق اڑایا کرتا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی دوستیاں جن لوگوں سے تھی وہ عبداللہ ابن عباس تھے عبداللہ ابن عمر تھے حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے یزید تو جوا کھیلتا رہا یزید تو کمار بازی کرتا رہا یزید تو شراب نوشی کرتا رہا اور حسین ابن علی مسجد نبوی کے ممبر میں حضور کے پہلوں میں بیٹھتے رہے اللہ اکبر حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہ گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو چپ کرواؤ اللہ تعالیٰ میں انہ بکاہو یوزینی تو جانتی نہیں حسین کا رونہ مجھے دکھ دیتا ہے حسین ابن علی کو حضور رونے نہیں دیتے تھے ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا کتنی تکلیفوں سے گزرے گا اور کتنے مسائب سہے گا زمانے نے وہ گھڑیاں بھی دیکھی کہ حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا اور میں نے یہ اجازت خاص طور پر اپنی ماں سے اس شرط پر لی تھی کہ امی آپ مجھے اجازت دیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا اور پھر حضور سے ارز کروں گا حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے ماں نے اس شرط پر اجازت دے دی اور میں حضور کی خدمت میں آ گیا نماز مغرب ادا کی سلام پھیرا لیکن حضور عبادات میں ذکر میں نوافل میں ایسے مشہول ہوئے کہ میں آرزو رکھنے کے باوجود بھی ارز نہ کر سکا خیر نماز شاہ کا وقت ہوا ازان پکاری گئی حضور مسلح پہ آئے نماز پڑی سلام پھیرا اور حضور اٹھے اور کاشانہ اکدس کی طرف چل دیے اب میرے دل میں یہ خیال رہ رہ کے آ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں گا میں تو حضور سے بخشش و مغفرت کی دعا کروا ہی نہیں سکا جب حضور چل پڑے تو غیر ارادی طور پہ میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا تو حضور نے رخ پھیر